نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ سنایا پچھلی امت کا کہ ایک شخص ایک بیران جنگل سے گزر رہا تھا سر کے اوپر اس نے بادل دیکھے اور بادل میں آواز آئی کہ فلاں بندے کی کھیت میں برسنا اسے تعجب ہوا اور اس نے بادل کو فالو کرنا شروع کیا وہ بادل کسی مقام پر پہنچا اور ایک چٹیل میدان میں برسا پانی جب گرنے لگا تو پھر پانی چٹیل میدان سے ایک چھوٹی نہر کی شکل میں بہنے لگا اس کو فالو کیا تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے اپنی کھیت میں کام کر رہا ہے وہ قدار لے کر پانی کے نہر کو اپنی کھیتی میں ادھر ادھر کر رہا تھا یہ پہنچا اور اس نے اس کا نام پوچھا اس نے بتایا نام بتایا پھر اس کے ساتھ نے پوچھا کہ میرا نام تم نے کیوں پوچھا تو بتایا کہ میں نے بادل سے یہ آواز سنی اور تمہارا نام سنا بتاؤ کہ تم کیا نیک عمل کرتے ہو کہ بادل کو تمہاری کھیت میں برسنے کا حکم ہوا تو اس بندہ نے کہا کہ میری جو فصل تیار ہوتی ہے اس کا ایک تہائی میں بندوں کے لئے صرف کرتا ہوں دوسروں کے لئے خرچ کر دیتا ہوں ایک تہائی میں اپنے اور گھر والوں کے لئے کھانے پینے کے لئے رکھ لیتا ہوں اور ایک تہائی پھر میں ری پریڈیوز کرنے کے لئے کھیت میں استعمال کرتا ہوں حضرات یہ حدیث میں نے سنائی ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ دوسروں کے لئے جینے کی کیا اہمیت ہے جب آپ دوسروں کے لئے مفید ہوتے ہیں تو کائنات آپ کا تعاون کرتی ہے کائنات آپ کی مدد کرتی ہے کائنات آپ کے لئے مفید ہو جاتی ہے اور سپیشلی کائنات کو حکم ہو جاتا ہے کہ فلا مندوں کی مدد کی جائے میں نے جو واقعہ سنایا اس میں یہی کہ جو کسان جو دوسروں کے کام آتا ہے اپنی فصل کا ون تھائٹ دوسروں کو دیتا ہے دوسروں کے لئے جینے کا وہ فیصلہ کرتا ہے اپنی ضروریات کی بھی تکمیل کرتا ہے اسی فصل کو گانے کے لئے پھر اپنی بیچ کو ہاں ڈالتا بھی ہے اور ون تھے جب انسانوں کے لئے فیادہ مند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات میں سے بادل کو حکم دیتا ہے کہ بادلو جاؤ اور بالکل اس آدمی کی کھیت میں برسو جو دوسروں کے لئے جینے کا فیصلہ کیا ہے اس کی خاطر دیمی جاؤ اور اس کے کھیت میں برسنا چاہیے ایسے ایک نہیں دو نہیں موقع بموقع انشاءاللہ میں آپ کو اور بھی بہت سے واقعات سناوں گا جس میں رسول اللہ نے بتایا کہ دنیا میں جو دوسروں کے لئے جیتے ہیں کائنات ان کی مدد کرتی ہے کائنات کے فورسس نیچر کے فورسس یونیورسل فورسس آپ کا تعاون کرتے ہیں آپ کا ساتھ دینے لگتے ہیں آپ کے لئے راہیں کشادہ کرتے ہیں آپ کی راہوں کو ہموار کرتے ہیں یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے آج کی دنیا میں فیزکس میں بھی یہ باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں آج کی دنیا اس کو جو ہے انٹرپریٹ کرتی ہے ہمارے رسول اللہ نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا دنیا کے لئے مفید ہو جاؤ دنیا تمہارے لئے مفید ہو جائے گی تم دنیا میں انسانوں کے لئے کام کرو دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے ختموں میں آ جائیں گے تم انسانوں کے لئے رحمت بن جاؤ آسمان والا تم پر اپنی رحمتیں مرسائے گا یہ پورا پروسس ہے سیلیکشن کا یہ پورا پروسس ہے امت کو جگانے کا امت کو کھڑا کرنے کا اور انسانیت کے لئے مفید بنانے کا ایک پروسس ہے جو اللہ تعالی نے شروع کیا ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان حالات میں اللہ تعالی ہمیں اپنے خول سے باہر آنے اور انسانیت کے لئے جینے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی باطل کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو مصمت سوچ عطا فرمائے اور ایک نیا منصوبہ اور ایک نیا لاحی امل لے کر اس ملک میں چلنے پھرنے اور جینے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اقول قولی هذا استغفر اللہ لی و لکم اجمعین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کے ایکان کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے